بجلی کے بعد اب گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ یہ بہت غلط انتظام ہے یہ 20 فیصد جو بڑھایا ہے یہ بہت غلط ہی کیا ہے ان کو چاہیے گریب لوگ پہلے بھی مرے پڑے ہیں ان کا حق پہلے ہی نہیں ملتا میرے گھر میں گینس نہیں ہے نہ آٹا ہوتے ہیں نہ پھٹیاں لے کے آدم ادھا رہے کرتے ہیں گریبوں کو ماننے کے آتے ہیں یہ نیا پاکستان ہے نیا پاکستانی ایسے آتے ہیں گینس کی اتنی قیمت بڑھا رہے ہیں نہ 20 فیصد ہے گریب بندہ اپنے چولا چلائے گا یا اپنے گھر کا راشن لے کر آئے گا محرم الحرام کے پیش نظر شہر اولیہ میں سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات پاک فوج اور رینجرز کے دستے ملتان پہنچ گئے غدر بارڈر ملٹری پولیس سربرا کمانڈن کنور خاور اجاز رضا کی خاص ساخی سرور کا دورہ روٹس کا معاینہ کیا اور سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا ملتان میں یومِ اشورہ پر بنجلے کی بلا تاتل فراہمی جاری رہے گی محرم الحرام کو ملتان نے حکمت عملی تیار کر لی غدر ڈی جی خان میں یومِ اشور پر جلوس روٹس لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان نے اکبر بھرتی کو ڈیپٹیو عمران جاکوب نے سیکیورٹی پر بریفنگ دی غدر کارپریشن کی جانب سے جلوس روٹس پر لائٹنگ اور صفائی کا کام شروع ڈیپٹی کمیشنر مظفر گھڑکا محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کی منیٹرنگ کے لیے قائم کنٹرول لوم کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا ڈیشٹک پولیس افیسر میاوالی سیدکرار حسین کی سرباہی میں سیکیورٹی انتظامات بارے جائزہ میٹنگ چیرمن منسپل کمیٹی جلالپور پیروالا خاجہ سلیم ستار کا جلوس روٹس کا دورہ مولتان چیمبر آف کامرس میں چھتیس سال بعد انتخابات کارپوریٹ کلاس میں اتحاد گروپ کا کلین سویپ اسوسیٹ کلاس میں پانچ سے چار سیٹیں اتحاد گروپ نے لینگ جبکہ ایک سیٹ فرینڈز گروپ کے حصے میں آئی مولتان ایک سائز کی ہر دھرمی پچیس ازائے سرکل میں پیٹی ٹین نوٹس تقسیم نہ ہو سکے پیٹی ٹین نہ ملنے پر شہری پانچ فیصد تک ریائر سے محلوم ایک سائز حکام کے مطابق فارم کے اپ ڈیٹ نہ ہونے کے باعث تقسیم روکی گئی آئینہ مسیحاؤں کو دکھایا تو برا مان گئی کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کی ڈاکٹرز کے خلاف کار روائیاں ریدی خان میں ینگ ڈاکٹرز کا سیمینار صدر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ڈاکٹر مارو فینس کا کہنا ہے کہ اسپطالوں میں بروکیسٹی کے مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی ایک زیادہ اسپطال نحیمیہ خان پارکنگ اسٹین نے انسانوں پر بھی ٹوکن لگا ڈالا ٹوکن نہ لینے والوں کے لیے اسپطال نوگو ایریا بن گیا خواتین اور بچے بھی پیادل اندر نہیں جا سکتے روحی پر خبر نہ شروع ہوتے ہی انتظامیہ کو بھی ہوشاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کے حکم پر ٹوکن فیس خاتم کر دی گئی اوور بیلنگ اور میپ کو عملے سے ستائے کسان سڑکوں پر آ گئے بورے والا میں کسان اتحاد کا میپ کو دفتر پر دھابا دفتر کا سدھ دروازہ توڑ ڈالا کسانوں کا پتھراؤ اور میپ کو اہلکاروں کا جوابی پتھراؤ جسادوں میں چھ سے زائد کسان اور دس میپ کو اہلکار زخمی گئی پنجاب ڈیزاسٹر منیجمنٹ اٹھارٹی کے نوکریوں سے نکالے گیا ملازمین کا ملتان پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ چار سو ملازمین کو بینا نوٹس نوکریوں سے پارید کرنے اور تین ماہ کی تنخواہیں بینا دیں مظاہرین پنجاب حکومت کے اختلاف پھٹ پڑے چیت جسٹس سے معاملے کا نوٹس لینے کی افیر ملسی کا سردار جھنڈیر ریلویہ سٹیشن بیس سال سے بند شہری سستی سفری سہولیہ سے محروم شہریوں کا عالی حکام سے ریلویہ سٹیشن کی بہاری کا مطالبہ گزشتہ روز خوشحال خٹک ایکسپریکس کو حادثہ متاثرہ ٹریک کی بہاری کا کام تیزی سے جاری خوشحال خٹک ایکسپریکس کی تیز رفتاری کے بعد اس ٹرین کو حادثہ پیش آیا تھا ٹریکن ٹیکس کی ادم ادائیگی پر جہانگیر خان ترین کے صاحبزاد علی ترین کا چلان چلان کے متعلق علی ترین کا ٹویٹ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی کہ نئے پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک ہے سراکھے خطے کی خوبصورت آواز زنوبی پنجاب کے معروف گلوکار اتاولہ عیسیٰ خیلوی کا میاوالی سے بھاشا ڈیم کی فنڈ ریزن کرنے کا اعلان اتاولہ عیسیٰ خیلوی میاوالی اور نواہی علاقوں میں چیارٹی شو کر کے ڈیم فنڈ زکر تھا کریں گے شو آرینج کریں گے میں اکیلہ نہیں ہوں گا میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کے نام جو میرے ساتھی کولیگز ہیں میل فی میل وہ آئیں اور اس میں پارٹیسپٹ کریں آل ٹینکر اونر اسوسییشن بیڈ اہم فنڈ ریزن کے لیے میدان میں اتر آئی چیرمین میر یوسف شہبانی کہتے ہیں کہ اسوسییشن بیڈ اہم کی تعمیر کے لیے فنڈز جمع کر آئے کی غیر قانونی بس اسٹینڈز کی آئی شامد سیکٹری آئی ٹی اے خانپور ریاست علی کا دین پور چوک اور نمہ کورٹ چوک پر چھاپا غیر قانونی بس اڈے مالکان کو بھاری جنمانے آئیت کی زلہ مظفرگر میں محکمہ سہت شہریوں کی بہتر سہت کے لیے کوشا زلہ بھر کے لیے چوبیس ڈاکٹرز تائنات کر دئیے گئے محکمہ پرائمری اینڈ سیکٹنری ہیلتھ کیئر کیا مراسلہ جاری مولتان میچ شہم محرم الحرام کی نسبر سے امام بارگاہ کاشانہ شبیر لال سے شبیح زلجنہ کا جلوس پرامد جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کاشانہ شبیر لال پر اختتام پذیر عباس پورا بخام تنویر حسین جعفر کی رہائشگاہ سے بھی جلوس پرامد ہوا ویہاری میچ شہم محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ زینبیہ حسینیہ پر اختتام پذیر عزادنان حسین کی کثیر تعداد میں شرکت نوحہ خانی بہاول پور ملتانی گیٹ امام بارگاہ گردیزی میں مجلس اعزا سید فروخ نقوی نے مسائب اہل بیت پیان کیے اگر دی جی خان میں امام بارگاہ آباسیا سے بھی جلوس پرامد جلوس روٹ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخترین انتظامات بہاول نگر گورنمنٹ مرور ڈگری کالج کے طلبہ کا احتجاج دوہزار چودہ سے شروع ہونے والا کالج آج بھی بنیادی سہولیہ سے محروم لیب ہے ناہی لائیوری میں علماریاں اور کتابیں بھی نہیں مستقل پرنسپل نہ ہونے سے کالج کے انتظامی عمور بھی شدید متاثر بہاول نگر انتظامیہ کے موائلہ غفلت نواہی علاقہ چک لالکہ ملہکہ بسنیوں کا بنیادی مرکز سہولیہ سے محروم بجلی پانی کے ساتھ ساتھ عدیات اور ڈاکٹر بھی موجود نہیں مکینوں کو علاج کرانے میں مشکلات کا سامنا بہاولپور یزمان مین مارکیٹ میں خالیم کی دکان پر آتیزت کی آگنے ملہکہ دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا دکانوں میں موجود لاکھوں کا سامان جل کر خاکست کر بہاولپور شاہدرہ چاوک میں میڈیکل سٹور پر دورانے ڈکیٹی قتل کیس میں اہم پیش رفت عبداللہ کو قتل کرنے والا اس کا اپنا ہی دوست نکلا پولیس نے ملزم کو بکھر سے گرفتار کر لیا دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاں پی جاری ڈیزی خان میں وزریالہ کے مشیر برائے صحت ہنیف پتافی اور ڈی سی علی اکبر بھٹی کے ملاقات شہر کی صفائی کی صورتحال پی ایچ اے کے مسائل اور ٹیچنگ اسپتال کے روکے ہوئے فنڈز کو بہال کروانے بارے تبادلہ خیال ہوا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خالد جعوید ورائچ کی ڈیپٹی کمیشنر ملتان سے ملاقات لینڈ دیکار سینٹر میں شہرین کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان علی اکبر بھٹی کا تونسہ شریف کا دورہ تی ایچ کو اسپتال اور شہر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا لائسنس دران سے ملاقات اور جلوس روٹس کا معاینہ بھی کیا ڈیپٹی کمیشنر ملتان نظیم ارشاد کیانی کا میٹرک سپلیمنٹری امتحانی سینٹرز کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر ملتان مدستریاز ملی کا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کا دورہ تعلیمی میار اور سکول کے صفائی کا معاینہ کیا شہباز شریف اسپتال کے ہنگامی دورے کے دوران ڈاکٹروں کی حاضری اور عدویات کا ریکارڈ چیک کیا گیا رحمیہ خان موٹوے پولیس نے بچڑوں کو ملوا دیا کراچی کا رہاشی والدین کی دانس سے دلبرداشتہ ہو کر بھاگ نکلا لال خان بیلا ٹول پلازے پر پولیسنل لڑکے کو پکڑ کر والدین سے رابطہ کر کے ان کے حوالے کر دیا رحمیہ خان ملنگرے حسینی امام بارگاہ میں رشکو ون من ٹو ٹو ٹوینر کی جانب سی رضاکاروں کو طبی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے عملی تربیت فراہم کی گئی زلائی جنرل سیکٹری شیعہ علماء کانسل آصف حسین نقبی کی خصوصی شرکت محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی اس شریک میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ شروع شبیح علم اور دیگر شبیحات کی تیاری میں استعمال کی جانے والی اشیاء کے اسٹوالز بھی سج گئی ازاداروں کا علم اور دیگر زیارات کی خریداری کے لیے اسٹوالز کا رخ اور شہدائے کربلا اور حضرت بیوی سکینہ علیہ السلام اور شہدائے علی اسغر کی یاد میں نظر و نیاد کی صدیوں پرانی دوایات کوٹ ازدو انوار چاک میں دودھ کی شبیح کا احتمام ادھر رہیمیہ خان میں مٹی کی بنی کچھی ٹھوٹھیوں میں کھیل کی نیاز تقسیم لکھئی عجب غرپشن کی غزب کہانی کی ملتان بیٹرو بس کرپشن کیس کرپشن کیس میں گرفتار سابق چیف انجینئر سابر خان سیدوزائی کی طبیعت ناساس ہو گئی سابر خان سیدوزائی کو چیک اپ کے لیے ایک آڈیالوجی انسٹیوٹ لایا گیا ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد سابر خان سیدوزائی کو تندرست قرار دے دیا سابر خان سیدوزائی طبی معاینے کے بعد واپس نیاب ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا گئے معلوم کریں گے نمائندروہی مذر خان سے مذر خان کہیے گا کیا معاملہ ہے ڈاکٹرز کا بورڈ کہتا ہے سب اوکے ہیں سابر خان سیدوزائی کہتے ہیں میں بیمار ہوں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میٹرو بس کرپشن کیس میں سابق چیف انجینئر جو ہیں میٹرو بس پارٹی کے اور ایم ڈی اے ملتان کے سابر خان سیدوزائی سمید چھ افسران اس وقت نیاب کی زیر حراست ہیں اور جسمانی ریمانڈ پر اس وقت ان سے تفقیش جاری ہے لیکن اسی دوران ہی جو چیف انجینئر ہیں سابق سابر خان سیدوزائی ان کی طرف سے یہ شکایت کی گئی نیاب حکام کو اور تفقیش کی افسران کو کہ ان کی طبیت انتائی ناساز ہے اور اس لیے ان کو چیک اپ کے لیے ہسپتہ لے جائے جائے جس کے بعد ان کی شکایت پر ہی نیاب ٹیم ان کو کارڈیالوجی انسٹیوٹ جو ہے ملتان کا وہاں پر لائی اور وہاں پر بقائدہ ایک جو اوپر کا فلور ہے اس کے کچھ کمرے خالی کرائے گئے اور وہاں مکمل طور پر جو ڈاکٹر سے پروفیسر سے کارڈیالوجی انسٹیوٹ ملتان کے انہوں نے ان کا تقبی معاینہ کیا اور اس تقبی معاینے کے بعد انہوں نے مکمل طور پر تم ضرور قرار دے دیا جبکہ اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ سابر خان سیدوزائی کو تقبی معاینے کے بعد راپت نے گھرڈ کارٹر جو ہے ملتان میں وہاں پر منتقل کیا گیا ہے جبکہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ سابر خان سیدوزائی پہلے ہی ضیابت اس کے مرض کا شکار ہیں اور انسولین ایک اچھی خاصی مقدار میں لیتے ہیں لیکن جب جو دل کے عارضے کے حوالے سے انہوں کی شکایت تھی اس کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو مکمل طور پر تندرست قرار دے دیا اور یہاں یہ بات بھی ایک اس حوالے سے پابلے ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی جو ایم ڈی اے کے ڈریکٹر انجنرنگ ہیں نظیر چوکتائی ان کو بھی اس وجہ سے نئے بھکام میں حراست نہیں لیتا کہ ان کو بھی دل کا عرضہ لاکھ تھا اور اس وجہ سے وہ اب بھی جو کارڈیالوجی انسٹیوٹ گنپان ہیں وہاں پر ذریعہ لیا جائیں اور یقیناً جیسے ہی کوئی افسر گرفتار ہوتا ہے تو اب ان کی طبیت ناصاز ہو جاتی اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس تفتیشی تائم کے دوران زیادہ تر حسطال گزاریں لیکن یہاں پر جو سابر کیف انجنئر ہیں سابر خان ان کا یہ حربہ کام نہیں آیا اور ڈاکٹر نے مکمل طور پر ان کو تندرس قرار دیا جس کے بعد نیب ٹیم کو واپس جو نیب ہیڈ پوٹر ہے وہاں پر مختصر کیا اور ان سے تفتیش کا عمل دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے تفتیش کا عمل دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے مزرخان آپ کا شکریہ بہاول فور اشرف شگر ملک کے نزدیک آئل ٹینکر کا گرین بیلٹ ایڈیا پر چڑ جانے کا واقعہ ڈی ایس پی صدر عبد الرحیم کے مطابق آئل ٹینکر میں ارطالیس ہزار لٹر پٹرول تھا جسے محفوظ طریقے سے روڈ سے سائیڈ پر کر لیا گیا ہے معلوم کریں گے نمائندروہی محمود زہیر سے محمود کہیے گیا مزید کے اپ ڈیٹس ہیں بلکل تین گھنٹے کی کاروائی کے بعد اس ٹینکر کو کنٹرول کر لیا گیا اور اب ایک سیف جگہ پہ پہنچایا جا رہا ہے بہاول پور میں یہ آئل ٹینکر مسافر خانہ اشرف شگر ملک کے نزدیک یہ اوور سپیڈ کی وجہ سے ایک گرین بیلٹ پر چڑھا تھا جس کی وجہ سے فوری طور پر پولیس موٹر وی پولیس اور دیگر زلی انتظامیہ کے لوگ یہاں پہ پہنچے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ہیں صدر بہاول پور کے عبد الرحیم صاحب ان سے جانتے ہیں کیا معاملہ ہوا تھا سر کیا ہوا تھا اور اب کیا پوزیشن ہے جو موقع پہ ہم پہنچے ہیں اطلاع پاکے تو اس میں جو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ موٹر وی پہ ایک ٹرالر ٹرائبل کر رہا تھا تو اس کی لیفٹ سائٹ سے کسی نے اس کی سائٹ دبائی ہے ٹچ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیوائٹر پہ چڑھ گیا تھا ٹینکر اس کو سیفلی موٹر وی اور ہم نے ریسکیو سٹاف جو سسٹر ایجنسیز ہیں سب نے مل کے وہاں سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اس سیف جگہ پہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اس کو انسپیکٹ کی ہے ہم نے اس کی کہیں سے کوئی لیکیج نہیں ہو رہی ہے اب اس کو ہم نزدیک ترین جو ان کا ٹوٹل کا پیٹرول پاپے وہاں تک ہم لے کر جاتے ہیں میں اپنی نکرانی ملے کے جاؤں گا فیر برکیٹ ہمارے ساتھ ہوگی موٹر وی کا سٹاف جو ہے وہ ہمارے ساتھ تو کتنا اس میں پیٹرول ہے اس میں اٹھالیس ہزار لیٹر اس میں پیٹرول ہے کراچی سے یہ روانہ ہوا تھا اور لاہور اس نے پہنچنا ہے ایس اوپی کے مطابق یہ رات کو اس سیکشن میں موٹر وی کے سیکشن میں ٹریول نہیں کرتے تو چونکہ اس وقت دن ختم ہو رہا تھا شام شروع ہو رہی تھی تو اس وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اب رات ہوگی اس کو ہم سیفلی ہم اس کو شفٹ کرنے لگے ہیں سیفلی شفٹ کرنے لگے ہیں کہنا تھا ڈی ایس پی صدر عبد الرحیم صاحب کا بتا رہے ہیں کہ اٹھالیس ہزار لیٹر اس میں ڈیزل یا پیٹرول ہے جس کو سیفلی ایکسائٹ کر لیا گیا ہے گرین بیلٹ سے اور اب اس کو یہاں سے سیفلی شفٹ کیا جا رہا ہے دوسری جگہ پہ تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی قسم کا کوئی جان نہیں یا مالی نقصان نہ ہو محمود زہیر آپ کا بہت شکریہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے غریب عوام پر گیس بم گرا دیا گیس سارفین پر چلانوے ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی منظوری دے دی گئی گیس کے قیمتیں دس سے ایک سو تنتالیس فیصد تک بڑھا دی گئیں جبکہ ایل پی جی سلنڈرز کی قیمتوں میں دو سو روپے کمی کی منظوری ہوئی وزیر پٹرولیم کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھانے سے اٹھاون ارب روپے کی آمدن ہوگی جو شخص دو سو باون روپے بل دے رہے ففٹی کیوبک میٹر گیس جلا رہے اس سے دو سو باون سے دو سو پچھتر روپے بل دینا پڑے گی جو دو سو کیوبک میٹر گیس استعمال کر رہے اب بھی وہ پی کر رہے ہیں ایک ہزار آٹھ سو کامن روپے اس نے پی کرنا ہے دو ہزار دو سو سولہ روپے اور جو اپر کلاس ہے وہ شروع ہوتی ہے تین سو کیوبک میٹر سے لے کے اور بڑے لوگوں کے لئے انکریز تقریباً پندرہ بیس ہزار کی ہے بڑے لوگوں کے لئے بڑے لوگوں کے لئے جو پانچ سو کیوبک سے زیادہ ہیں لیکن دوسری سائٹ پہ جو غریب لوگ ہیں جو الپی جی پہ ہیں جو سکسٹی پرسنٹس ہیں انہیں ہم دو سو روپے کا پر سلنڈر ریلیف دے رہے ہیں تو ہم نے سندھ اور جہاں ہمارا سینجی گیس استعمال ہو رہا ہے وہاں گیس سیل پرائز جو ہے سینجی سیکٹر میں میبی انکریز سات سو سے نو سو اسی روپے پر ایم بی بی ٹی ہو یہ فورٹی پرسنٹ انکریز ہے کہ کام از کام جو پنجاب پی کر رہے ہیں اب اس سے بھی فورٹی پرسنٹ انکریز کے بعد بھی ففٹی پرسنٹ یہ انکریز کام میں عوام پر گیس بم تو گرا دیا گیا ہے یہ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عوام اسے برداشت کر پاتی ہے یا نہیں شہر اولیہ کے باسیوں کا اس پر کیا ردد عمل ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہت غلط انتدام ہے یہ بیس بیسر جو بڑھایا ہے یہ بہت غلط ہی کیا ہے ان کو چاہیے گریب لوگ پہلے بھی مرے پڑے ہیں ان کا حق پہلے ہی نہیں ملتا مزدوری کرتے ہیں سات سو روپے پانچ سو روپے جھاڑی ملتی ہے گیس مہنگ ہے دال چینی آٹا سب چیزیں مہنگ ہوئی پڑی ہیں نہ آٹا ہوتا ہے نہ پٹیاں لے کے آدھوں ادھا رہے کرتے ہیں گریبوں کو ماننے کے آتے ہیں یہ نیا پاکستان ہے نیا پاکستان ایسے آتے ہیں گریب بندہ اپنا چولا چلائے گا یا اپنے گھر کا راشن لے کر آئے گا یا کیا کر سکتا گریب بندہ میں نے مزدوری گھر کے دور کوئی کماتا ہے ایک دن کے پانچ سو روپے کما کے لاتے ہیں وہ پانچ سو روپے میں اپنے گھر کا راشن چلائے گا اپنے بچوں کو پا لے گا اپنے بچوں کی خوراک یا کپڑے رین سین پورا کرے گا یا پھر وہ گیس کی قیمتوں کا بل پے کرے گا گریب بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اب یہ آپ کو بریکنگ دیں مزفر گھر میں کمیشنر ڈیڈی خان آرہ گلزار اور آرپیو عمر شیقہ شہر کا دورہ شہر مجلوس روڈس اور امام بارگاہوں کا دورہ کیا گیا ڈی پیو فیصل شہزار ڈیپٹی کمیشنر کیاستر سلیم بھی ان کے حمراہ موجود تھے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے دائیات مزفر گھر وقار گھمن ہمارے ساتھ موجود ہے وقار کہیے گا وزٹ کیا گیا ہے ڈی پیو اور کمیشنر کی جانب سے کیا کہنا ہے اور کیا مطمئن دکھائی دیئے ہیں ساری صورتحال پر جی بالکل کمیشنر ڈیڈیرہ رازی خان ڈرانہ غلطار احمد ریجنل پولیس پیپر ڈیڈیرہ رازی خان محمد عمر شیح راہ سے کہہ کہ مجلوس امام بارگاہوں گا وزٹ کیا ہے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کیسے سلیم ڈی پیو پیسل شہزاد بھی ان کے ہمراہ سے کمیشنر اور آر پیو نے مختلف امام بارگاہوں کے جو متوالی ہیں جو منتظمین ہیں ان سے سکیورٹی کے بارے میں بھی دریافت کیا جس پر انتظامیہ نے بیسرین سکیورٹی کے حوالے سے کہنا تھا اور ڈی پیو کے جانے سے بیسرین نظامات کیے گئے ہیں جس پر کمیشنر اور آر پیو نے محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے دستے ملتان پہنچ گئے پاک فوج کی پانچ کمپنی اور رینجرز کی تین کمپنیاں ملتان میں محرم الحرام کے دوران فرائض تر انجام دیں گے پاک فوج اور رینجرز کے افتران و جوانوں نے ملتان ریپورٹ کر دیا ہے پاک فوج کی پانچ کمپنیاں اور رینجرز کی تین کمپنیاں ملتان میں محرم الحرام کے دوران فرائض تر انجام دیں گے پاک فوج اور رینجرز نے آمد بار انتظامیہ کو بقاعدہ آگابی کیا ذلع انتظامیہ اور پولیس حکام کسی بھی ہنگامی صورتحال میں انہیں مدد کے لیے طلب کر سکیں گے پولیس کی جانب سے چھ محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک پاک فوج اور رینجرز کی ڈیمانڈ بھیجوائی گئی ہے محرم الحرام کے جلوسوں کے ہمراہ سبڑوینوں کی ٹیمیں اپنی خدمات سر انجام دیں گی چیف ایگزیکٹیف آفیسر محرم انجینئر چودری اکرم کی زیر صدارت محرم حیڈکوارٹر میں اہم اجلاس وا اجلاس میں محرم الحرام کی انتظامات کا جائزہ لیا گیا محرم الحرام کے جلوسوں کے ہمراہ سب ڈیویجنز کی ٹیمیں خدمات سر انجام دیں گی اسی بھی شکایت کے اضالے کے لیے ڈسٹی کنٹرول روم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وزارت طوانائی کے احکامات کی روشنی لائن لیسز اور ریکاوری کے حداب حاصل نہ کرنے والوں کے خلاف بھی بھرپور کاروائی کی جائے گی اجلاس میں چیف انجینئر کسٹمر سروسز خواجہ غلام یاسین جمشید نیازی محمد اقبال جویا رئیس عبدالاہد ڈپٹی کمیشل مینجر فرق مشتاق شریک ہوئے ڈی جی خان میں محرم الحرام کے مناسبت سے ریسکیو وان وان ٹوٹو اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں شہر میں بیس مقامات پر ریسکیو اہلکار ڈیوٹیاں دیں گے ہمیں ریپورٹ کریں گے طیب سیب ریسکیو وان وان ٹوٹو نے محرم الحرام کی مناسبت سے پلان تیار کر لیا ظلہ بھر کے تین سو ریسکیو اہلکاروں کی یوم آشور تک چھٹیاں منسوخ کر دی گئے شہر میں بیس مقامات پر ریسکیو اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے ہمارے تقریباً ہر تحصیل کے اندر ایک ریسکیو سٹیشن ہے تونسل کے اندر بھی ہے کوٹ چھٹا کے اندر بھی ہے اور ڈی جی خاندر ہمارے تین ریسکیو سٹیشن ہیں ٹوٹل پانچ ریسکیو سٹیشن ہیں اور نو اور دس کو انشاءاللہ تقریباً تین سو سے زیادہ ریسکیوئرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹری سر انجام دیں گے اس کے علاوہ ہماری پندرہ ایمبولنسز ڈیسٹک ایمرجنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ ان مقامات کے علاوہ ایمبولنس بھی ہر مرکزی جلوس کے ساتھ تائینات ہوگی ریسکیوئرز جلوس کے اندر اور جلوس کے اقبی طرف ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے جبکہ موٹر سائیکل ایمبولنس بھی ساتھ تائینات ہوگی تاکہ ازاداروں کو تنگ گلیوں تک بھی طبعہ امداد کی سہولت فراہم کی جا سکے ڈی جی خان اس سال بھی ہماری تیانے بلکم مکمل ہے اگر کوئی کسی قصوں کی شکایت نہیں ملے گی ڈاکٹر ناتک عیاد کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح ریسکیوئرز کار اس دفعہ بھی بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے کیمرمن ریحان علی کے ساتھ طیب صحیف ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب بھر میزل انتظامے کے جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کو حتمی شاکل دے دی گئی تفصیلات اس ریپورٹ میں مزفرگرڈ ڈیپٹی کمیشنر کیسل سلیم کا ڈیپیو فیصل شہزاد کے ہمراہ اندرون شہر کا دورہ محرم الحرام کے جلوس کے حوالے سے منتظمین لیسنس دار اور تاجروں سے ملاقات مزفرگرڈ میں محرم الحرام کے جلوس مجالس کی مونیٹنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کنٹرول روم میں زلہ بھر کے حساس مقامات کی مونیٹنگ کی جا رہی ہے اے سو تارتالیس کیمرے اے پرس کٹیگری حساس مقامات پر لگائے جائیں گے دیرہ غازی خان میں محرم الحرام کی مناسبت سے ڈی سی علی اکبر بھٹی کی زیرے صدارت اجلاس کائنکات اجلاس میں ڈیو پیو امران یاکوب نے شرکت کی اور سیکیورٹی انظامات کے حوالے سے ڈی سی کو بریفنگ دی ڈیسٹک پولیس آفیسل سید کرار حسین کی زیرے صدارت بسلسلہ سیکیورٹی انظامات محرم الحرام اور کرام کے حوالے سے میٹنگ منقد ہوئی میٹنگ میں جلہ بھر کے تمام ڈی ایسپیز اور ایسچوز شریک ہوئے جلال پور پیر والا چیرمن مینسپل کمیٹی خواجہ سریم ستارکہ محرم الحرام کے ماتمی جلوسوں کے روٹس کا اثر نو تعمیر میں میٹیریل کا میار اور صفائی کا جائزہ بھی لیا چیرمن مینسپل کمیٹی کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے روٹس کی صفائی اور انتظامات کو بہتر بنایا جا رہا ہے بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈر کمور خاور اجاز رزاکینس رسالدار وقار عزیز قیسرانی ایسچو تھانا سخی سرور لیاقت عباس لگاری کے ہمراہ ٹرائبل ایریا سخی سرور کا دورہ کرتے ہوئے محرم الحرام کے حوالے سے کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا لو درانچہ محرم الحرام پر حضرت علی اسغر علیہ السلام کے جھولے کا مرکزی جلوس خواجہ والا چوک سے برامد ہو چکا ہے عزیز قیسران کی بڑی تعداد جلوس میں شامل ہے معلوم کریں گے نمائن دروہی مشتاق بھٹا سے جی مشتاق اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں لو درہ میں خواجہ والا چوک میں جہاں پر اچھے محرم حرام کا جو جلوس ہے حضرت علی اسغر کے جھولے کا جلوس ہے وہ خواجہ والا چوک سے برامد ہو چکا ہے اپنے رغیتی راستوں سے گزرتا ہوا رفیق شاہ بخاری دربار کی طرف گمزن ہے اس جلوس میں جو ازادار ہیں وہ سینہ کو بھی کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اور ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد ساتھ ساتھ چھوٹے ننھے ازادار بھی موجود ہیں جو سینہ کو بھی کر رہے ہیں اور اپنے حضرت رفیق شاہ بخاری دربار کی جانب جو ہے گمزن ہے اگر یہاں پہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں جو گلی ہے جو سڑک ہے جو رویتی راستہ ہے اس کے دونوں جانب سے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو مکمل طور پر خاردار تاروں سے بند کیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے ان راستوں پر تینات کی گئی ہے اور یہ سیکیورٹی جو ہے وہ تری لیئر میں یہاں پہ لگئی گئی ہے جس میں واگ تھرو گیٹ ہیں میٹل ڈیٹیکٹر ہیں اسی طرح تمام ازاداران جو ہیں جو جلوس میں شامل ہو رہے ہیں ان کو پولیس کی جو نفری یہاں پہ موجود ہے وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرنے کے بعد واگ تھرو گیٹ سے گزارنے کے بعد اس جلوس میں شامل ہونے کیونہی اجازت دی جاری ہے انتہائی سخت ترین انتظامات کی یہ ہیں کچھ دیر بعد یہ جلوس اپنے رویتی راستوں سے ہوتا ہوا رفیق شاہ دربار پر پہنچے گا جہاں پر جو ہے ازادار وہاں پہ پہنچ کر جو سینہ کو بھی کریں گے ماتم کریں گے جس کے بعد جو یہاں پہ جو زاکرین ہیں وہ ازاداران کے ایک بڑی تعداد سے یہاں پر خطاب کریں گے اور فلسفہ حضرت حسین علیہ السلام پہ جو ہے روشنی ڈالیں گے ایک بڑی تعداد اس جلوس میں موجود ہے جو رویتی طریقہ سے یہاں سے گزرتے ہوئے رفیق شاہ بخاری دربار کی طرف گامزن ہے جی مشتاق بھٹا کبہ شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ادھر بہاول پور میں جامعہ محجز شیعہ میں محرم الحرام کے مناسبت سے مجلس جاری ہے زاکر نواب عارف حسین گجرات والے مسائب اہل بیعت بیان کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ ناس لیے چلتے ہیں کیلہ محردی طریقہ سے بیان کر چھوٹے ہیں کیونکہ میں محرم اے آپ کا ٹھا نہیں سکتا ہے کیونکہ بیٹھوں گے کیونکہ جو رو کیانکہ گزر 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 ہمارا跟 شعار کیا کریںہ مالک راگیو مالک راگیو مالک راگیو امام ابو الفضل عباس میں ملس اعظام بھپا ہوئی ہے اس وقت زاکر اہل بیت مسائب اہل بیت بیان کر رہے ہیں ابھی آپ کو رحمیہ خان لیے چلیں گے جہاں پر لنگر حسینی امام بارگاہ میں ملس اعظام زاکر ملک زمیر مسائب اہل بیت بیان کر رہے ہیں پہلی دھید کول ہے یہ غریب تھا کہ نینی آدھے حسین پہلی دھید کول ہے یہ میں بیٹھے جوہے نمازی تاشت بھاندھے دھید سر چائچ بوسیدے کے وقت دھید سر زمین تے وقت دو جی دھید کول وقت تری جی دھید کول جڈا چاؤ تھی دھید سر پیا چمدہ رضا دی ماں سر تچا در لہاو کے قدمات سٹیے آدھے مددہ دیا سکھ دیا و دینی ستیا دے سار لجم تونے دھیا جگہ مان دے مائنو کرا مائنو کرا مددہ دیا سکھ دیا و دین تونے دھیا جگہ مان دے غریب آدھے میرے کول وقت تھوڑا ہے جتا غریب آدھے میرے کول وقت تھوڑا ہے دیکھ چھو بیل پاسنی آدھے حسین آکھ جانت شام دی رولوی سین جانے خیراؤ تلی دھی 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 ائی زلگی دا پتہ نیج رو گھل کلب تا کوئی ہوئے یا نہ ہوئے چالا وقت دا جرا سین اللہ تر دیاند پر دے سلامت رکھے دیا دے سار دیکھ سوڑ میرے پاسے دیا دے سار چوندائی گریب گے ڈاٹھاروی دھی دے کول ہے اے او دیا جڑی ساوا دے پہاڑیوں رول رول کے مر گئیے دی دا سار چایا ہے جھولی ج پایا جڑ دیا دے پیو بیٹھ لیا جھولی ج پاو کے دی دا سار بیٹھا چوندائی آدھا بیٹھے میڈی دھی تایا ملتان میں ابو العباس فضل میں امام بارگاہ میں مجلس اہل بیعت جاری ہے زاکر اس وقت مسائب اہل بیعت بیان کریں جبکہ رہیمیہ خان میں لنگرے حسینی امام بارگاہ میں مجلس اجاز جاری ہے زاکر ملک زمیر مسائب اہل بیعت بیان کر رہے ہیں اب راہی راس ملاحظہ کر رہے ہیں چیمبر انتخابات کی الیکشن چیمبر آف کامرس ملتان اپنے پائے تکمیل کو پہنچ گیا اتحاد گروپ نے فین گروپ کو چت کر دیا کارپورٹ کلاس میں کلین سویپ جبکہ اسو سی ایٹ کی پانچ میں سے تین سیٹیں اپنے نام کر لیں ہمیں ری پوچھ کریں گے ایک بان سادک آخر وہ دن آیا اور گزر گیا جس کا تھا ملتان کے سب تاجروں کو انتظار چیمبر آف کامرس ملتان کا الیکشن ہو گیا جس میں اتحاد گروپ نے بھاری اکثریہ سے کامیابی حاصل کر لی کلاس کارپورٹ کی سات نشستیں جیت لیں کلاس ایسو سی ایٹ کی پانچ میں سے تین پر میدان مار لیا ہم نے کلین سویپ کیا ہے اور کارپورٹ میں تو سات میں سے سات سیٹیں ہم نے جیتی ہیں اور ایسو سی ایٹ میں بھی مجورٹی جو ہے وہ ہماری ہے اور یہ سب دوستوں کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم میں کہوں گا کارپورٹ کلاس مجید اللہ خان نے ایسی گوٹ لیے محمد صرف راز نے اناسی خاجہ محمد حسین نے پچھتر نائم احمد نے تیہتر میاں راشد اقبال نے چھہتر تاریخ خان نے اناسی اور اکیل اجاز نے چھہسٹھ ووڈ لے کر کامیابی حاصل کی کلاس ایسو سی ایٹ سے اتحاد گروپ کے شیخ محمد امجد خواجہ محمد بدر اور خواجہ عثمان جبکہ فرنس گروپ سے خواجہ ریاض اور ندیم احمد نے میدان مارا فرنس گروپ کے سربراہ چوہدری زلفقار احمد کا کہنا تھا کہ وہ حمد نہیں ہارے اگر ہمارے اس وقت دو بھی ہمیں اگزیکٹر بارڈی کے میمبر ملے ہیں یہ بھی ہماری جیت ہے الیکشن کروانا بھی ہماری جیت ہے انشاءاللہ اگلے سال ہم دوبارہ الیکشن لڑیں گے اگلے مرحلے میں خواتین میمبر کے لیے مقصود نشستوں کے لیے انتخابی مرحلہ شروع ہوگا کیمرہ ٹیم اور ساتھی بیورو چیف رضا ملی کے ساتھ اقبال صادق ملتان ملتان ایکسائز کی ہر درمی پچی سے زائد سرکل میں پی ٹی ٹین نوٹس تقسیم نہ ہو سکے پی ٹی ٹین نہ ملنے پر شہری پانچ فیصد تک ریائز سے محروم ہو گئے ایکسائز حکم کا مطابق فارم کے اپ ڈیڈ نہ ہونے کے باعث تقسیم روح کی گئے ملتان ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پی ٹی ٹین نوٹس تقسیم کرنے کا معاملہ پراپرٹی برانچ کی جانب سے پی ٹین نوٹس تقسیم نہ ہونے سے ریکوری کم ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا جبکہ پراپرٹی ٹیکس پیس ستمبر تک جمع کروانے پر ایکسائز ڈپارٹمنٹ پانچ فیصد کی رائز کا اعلان بھی کر چکا ہے دوسری جانب پی ٹین نہ ملنے پر شہری پانچ فیصد تک رائز سے محروم ہو رہے ہیں لبکہ ایکسائز حکام کی جانب سے یکم جولائی سے کسی قسم کے پی ٹین نوٹس تقسیم نہیں کیے گئے ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ پی ٹین نوٹس کی تقسیم فارم کے اپ ڈیٹ نہ ہونے کے باعث سوکی گئی جیسے ہی فارم اپ ڈیٹ کیے جائیں گے تو پی ٹین نوٹس کی تقسیم شروع کر دی جائے گی دوست ہی دشمن نکلا بہاولپور شہدرہ چاک میں میڈیکل سٹور پر جوانے ڈکیتی قتل کیس میں اہم پیش رفت عبداللہ کو قتل کرنے والا اس کا اپنا ہی دوست نکلا پولیس نے ملزم کو بکر سے گرفتار کر لیا دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں شہدرہ چاک بہاولپور میں میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کے دوران قتل ہونے والے عبداللہ کیس میں اہم پیش رفت پولیس نے ایک ڈاکو کو گرفتار کر لیا میڈیکل سٹور پر جوانے ڈکیتی عبداللہ کو قتل کرنے والے اس کے اپنے ہی دوست نکلے عبداللہ کو گولی ماننے والا سنی نامی دوست ہے جو عبداللہ کے پاس اکثر آتا جاتا تھا گرفتار ملزم نشے کا عادی بھی ہے جو خود کو نشے کے انجیکشن بھی لگاتا ہے پولیس نے گولی ماننے والے عبداللہ کے دوست سنی کو بکھر سے گرفتار کیا ہے رائے کے مطابق سنی کو شہدرہ چوک میں دورانے ڈکیتی مقام شہری نے پہچان لیا تھا پولیس کو نام نہ ظاہر کرنے پر مقام شہری نے سنی کا نام بتایا پولیس کے دی میں سنی کے گھر پہنچیں تو سنی غائب تھا اور گھر کو تالے لگے ہوئے تھے پولیس نے بروقت کاروائی کر کے بکھر میں سن کے سسلال میں چھاپا مار کر اسے گرفتار کیا سنی نے اپنا جرم بھی تسلیم کر لیا اور ڈکیتی میں ملوث دیگر ملجمان کے نام بھی بتا دیے ہیں دوسرے ملجم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں ایک اور افسوسنا خبر آپ کو دیں ملتان کے نواحی علاقے پول مزفر آباد میں دو روز قبل اغواہ ہونے والے بچے کی لاش ہے ڈمبالا سے برامت کر لی گئی پولیس نے قاتل کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا مذرخان کی زبانی ریپورٹ دیکھئے دو روز قبل گھر سے نکلا اور پھر واپس نہ آیا پولیس تھانہ مزفر آباد نے اغواہ کا مقدمہ نامعلوم شخص کے خلاف درج کیا ورسہ نے جانج پڑتال کے بعد قریبی رہائشی غلام یزدانی نامی شخص پر شبے کا اظہار کیا پولیس تھانہ مزفر آباد نے غلام یزدانی کو حراست میں لے لیا مجھے کہتا ہے تمہارے بیٹے کو میرے بھائی نے مارتی ہے جاؤ اٹھا لو اور اس کو پکڑ لو حراست میں لیے گئے غلام یزدانی نے اتدائی تفتیش میں ہی عزیفہ کو قتل کر کے نہر میں پھینکنے کا اطراف کیا ملزم کی نشاندہی پر پولیس نے نہر سے لاش کی تلاش کرنے کے لیے ریسکیو ٹیموں کے ہمراہ اپریشن کیا بچے کی لاش قریبی علاقے ہیڈ امبالا سے برامد ہوئی جسے پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس حکام کے مطابق پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد قتل کے محرکات سامنے آئیں گے بچے کے علمناک قتل کے بعد اس کے والدین سمیت پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا اور لوگ افسوس کے لیے مقتول کے گھر آنا شروع ہو گئے کیمرامین تنویر گلانی کے ساتھ مزرخان ملتان صحت کا مشیر موجود ہے صحت کا وزیر بھی موجود ہے مگر سب بے سود بہاول اگر انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث چک لالکا اور ملحقہ بستیوں کا اکلوتا مرکز صحت بنیادی سہولیہ سے محروم علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں ریپورٹ کریں گے رانہ فیصل بہاول اگر انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث چک لالکا اور ملحقہ بستیوں کا اکلوتا مرکز صحت بنیادی سہولیہ سے محروم ہے جس کے بعد مکین بہاول اگر ڈسٹرک اسپتال میں علاج کرانے پر مجبور ہیں مریضوں کا کہنا تھا کہ درجنوں بستیوں کا اکلوتا اسپتال میں نہ تو ڈاکٹرز موجود ہیں اور نہ ہی عدیات موجود ہیں ایک جانب تو بی ایچ یو اسپتال میں سہولیہ کا فقدان ہے دوسری جانب اسپتال کا بجلی کا ٹرانس فارمر اور وارٹر پمپ بھی غائب ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس بنیادی سہت مرکز کو فائل کیا جائے تاکہ مقامی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں کیمنا ٹیم کے ہمراہ رانہ فیصل رحمان بہاول نگر آئینہ مسیحاؤں کو دکھایا تو برا مان گئے کمیشنر اور ایڈپٹی کمیشنر کی ڈاکٹرز کے خلاف کار روائیاں ڈی جی خان میں ینگ ڈاکٹرز کا سیمینار صدر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ڈاکٹر مروف وینز کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں ویروکریسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے مزید کا کہا جانی ہے تیب شیف کی ڈیپورٹ ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن پنجاب کے عدداروں نے سیول ہسپتال کی کانفرنس زوم میں سیمینار کا انعقاد کیا جس میں وائی ڈی اے پنجاب کے صدر معروف وینز ڈیرہ کے صدر ڈاکٹر آفتر عباس پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر عبد الرحمان آمیر اور ایم ایس ایڈمین ڈاکٹر خالی تحسین نے شرکت کی ینگ ڈاکٹرز نے ہسپتال کی کینٹین لیڈی ڈاکٹرز کے لیے ہسپٹل اور دوسرے مطالبات پیش کیے دو تھے ماتو ایک تو فار دی ویل فیئر آف دی پیشنٹس اینڈ فار دی ویل فیئر آف دی ڈاکٹرز اور ان دونوں ماتو پہ وائی ڈی اے پنجاب چل رہی ہے اور آج جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے مجھے میرا دل بہت خوشی سے جھوم رہا ہے ڈاکٹر عبد الرحمان آمیر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے مسائل حل نہیں کیا جا رہے جبکہ ہسپتالوں میں ویروکریسی کی مداقلت بڑھتی جا رہی ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی سی اور کمیشتر کی جانب سے ڈاکٹروں کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہیں جبکہ وہ انکوائری مکامل جانبداری پر مجتمع ہوتی ہے ٹائم دیا ہے کہ 48 آرز کے اندر اندر ان کو یہ بتا دیں کہ بھی ڈسٹے گورنمنٹ آتھارٹی نہیں رکھتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف صرف ایم ایس یا پرنسپل کو کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ وہ مریضوں کو صحت کی بہتر سہولیات کے لیے ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن وسائل محدود ہیں کیمرامین دیحان علی کے ساتھ طیب صاحب دیرہ غازی خان خبر یہ ہے کہ اسپطال میں آنے اور جانے کے لیے ٹوکن لینا پڑتا ہے مگر بریکنگ یہ ہے کہ رہیمیہ خان میں روحی کے خبر پر ڈپٹی کے مریشنہ جمیل احمد جمیل نے نوٹس لے لیا شیخ زیادہ اسپطال میں اینٹری فیز محسن کر دی گئی اسپطال کے تمام گیٹس پر پارکنگ فیز کے نام پر وصول کرنے والی اینٹری فیز کے عمل کو روک دیا گیا پیدل افراد کے اسپطال میں داخل اور باہر جانے کے لیے اوور بلنگ اور میپ کو عملے سے ستائے کسان سڑکوں پر آگئے بورے والا میں کسان اتحاد کا میپ کو دفتر پر دھابا دفتر کا صدر دروازہ توڑ ڈالا کسانوں کا پتھراؤ میپ کو اہلکاروں کا جوابی پتھراؤ تصادم میں سے چھ سے زائد کسان جبکہ دس میپ کو اہلکار زخمی ہو گئے میپ کو اہلکاروں کے ناروہ رویے اور اوور بلنگ کے خلاف کسان اتحاد نے احتجاج کیا کسانوں کی میپ کو آفیس کے گیٹ کے سامنے میپ کو اہلکاروں کے خلاف نارے بازی سیکیورٹی گار کی جانب سے مین گیٹ بند کرنے پر کسانوں نے میپ کو آفیس پتھراؤ شروع کر دیا میپ کو اہلکاروں کی جوابی وارپا مشتل کسان نے گیٹ توڑا اور اندر داخل ہو گئے میپ کو کمپلیکس مدانے جنگ بن گیا کسانوں کے دفاتر میں بد ترین توڑ فورڈ ریکارڈ درہم برم گاریوں کے شیشے توڑ ڈالے اور موٹر سائیکلیں بری طرح تباہ کر دیں سسادن کے دران چھے سے زائد کسان اور دس واپنا اہلکار بھی زخمی ہو گئے میپ کو یونین کے حدد دران شاہد محمود باری نے کہا کہ پولیس انتظامیہ تماشا دیکھتی رہ گئی کسانوں نے میپ کو کمپلیکس میں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کا نقصان پہنچایا اور دفاتر کی توڑ پھوڑ تھی اور ریکارڈ بھی لے گئے واقع کی اطلاع پر ڈی ایس بی برے والا حافظ خزر زمان بھاری نفری کے ساتھ میپ کو آفیس پہنچ گئے اور کسان منتشر ہو گئے مسان ریلوے سٹیشن میاوالی پر خوشحال ایکسپریس حادثے کے وجہ تیز رفتاری بنی ٹریک کے مرمت کر کے روٹ کو بحال کر دیا گیا ٹریک کے نکارہ اور غیرفال کی خبریں جھوٹی ہیں اڈوینل سپیٹینڈن پیشاوڈ وین وقار احمد نے تصدیق کر دی سان سٹیشن کے قریب خوشحال خٹک ایکسپریس حادثے کے باعث ٹوٹنے والا ٹریک بحال ہو گیا ریلوے حکام نے ٹریک کے نکارہ ہونے کی خبر کو جھوٹا کرا دے دیا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈوینل سپیٹینڈن پیشاوڈ وقار احمد کا کہنا تھا کہ خوشحال خٹک ایکسپریس کی بھوگنیاں ڈی ٹریک ہونے کی وجہ تیز رفتاری تھی سوشل میڈیا پر ٹریک کے نکارہ ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں مسان ریلوے سٹیشن میاں والی سے گزرتی ریلوے لائن فعال ہے ریلوے ٹریک پر عصادرہ سے روزانہ کی بنیاد پر ٹرینوں کی عامز و رفت رہتی ہے میاں والی سے گزرنے والی ریلوے لائن مل ٹریک مصروف ٹریک ہے ٹرین کے ڈی ٹریک ہونے کی وجہ تیز رفتاری ہے اس ٹریک سے خوشحال خٹک ایکسپریس کے علاوہ ٹریک سے مہر ایکسپریس، بلال ایکسپریس، ماری انڈس اور مالگاریاں بھی گزرتی ہیں روحی کیس بلٹن سے اب تک لیتا ہی